سب سے ننی خطیبہ آ رہی ہیں جنہیں پورا یقین ہے کہ وہ آج کی وینر ہیں مہرین شیخ مہرین شیخ اور میری تقریر کا موضوع ہے نماز میں اپنی تقریر کا آغاز اشیر سے کرنا چاہوں گی کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کرو گے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز کل آنکھیں نہ کھلی تو کیا کرو گے اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت نماز فرض کی ہے اور قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول پریمان کے بعد سب سے پہلا اور اہم عمل نماز ہے جو اللہ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں یوں تو نماز کے بہت فائدے ہیں پر میں آپ کو کچھ ہی بتانا چاہوں گی نماز دین کا ستون ہے اور ستون ہی قائم نہ رہا تو بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے مسلمان اور گیر مسلم کے درمیان فرق ہی نماز کی وجہ سے ہوتا ہے نماز ہی اللہ کی رضمندی ہے نماز ہی سکون ایک قلب ہے نماز سے ہی روزی میں برکت آتی ہے نماز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہوا کرتی تھی نماز مومن کا نور ہے نماز افضل جہاد ہے جنت کی پونجی نماز ہے نماز ہر متقی کی قربانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علاق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 19 میں بس چوتھ بکت طرف سجدہ کر اور قریب ہو جا سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزا آتا ہے خالی سجدوں میں تو بس دنیا ہی بسا کرتی ہے نماز ہی بورے کاموں سے روکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نگبود سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں نماز ہی وحیائے اور برائی سے روکتی ہے نماز سے ہماری لائف ڈسپلن بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نیسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں نماز اپنے فکس ٹائم پر رکھی گئی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وقت کے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کام نہ کیبال صحیح طریقے سے بلکہ آن ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں بینا کسی پریشانی کے اور اب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو نمازوں اور تصدقات صحیح رجوع کرنے والوں میں شاملتہ فرمائیں آمین اور میرے بھائیوں اور بہنوں نماز یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے اور میرے بھائیوں اور بہنوں اسی لئے نماز قائم کروں کیونکہ کہیں تمہارا حشر بھی نمرود فیرون قارون حمان جسے بدبختو سانا ہو جائے اور اسی لئے نماز پڑھو کیونکہ یہی مومن کی مراج ہے اور اسی لئے نماز پڑھو کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی وَعَقْحِرُ دَوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَاسْسَلَامُ وَالِكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُونَ ناظرین مہرین شیخ کی سپیچ آپ کو کتنی پسند آئی کمیٹ میں ضرور بذائیے دیکھتے ہیں ہمارے ججز کو مہرین شیخ کی سپیچ کتنی اچھی لگی ہے اسلام علیکم پہلے بات تو یہ کہ ننی پری اور اس کے بعد چہچہاتی بلبل ننی پری بھی ہے اور چہچہاتی بھی ویسے یہ ماشاءاللہ آواز بہت کلیر ہے اور پیش کرنے کا انداز بھی خوش کرنے والا بہت اچھا بہت اچھی تقریر کی بہت اچھی انداز میں پیش کیا اور بہت ہی جورت کے ساتھ اس عمر میں اس جورت کے ساتھ بولنا سب کے لئے آسان نہیں ہوتا کہ اتنی کم اور میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے آدمی اتنی بہادری کے ساتھ بولے ماشاءاللہ بہت پسند آئی تقریر ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے جج نسار سر کو مہرین شیخ کی سپیچ کتنی اچھی لگی ہے جزاک اللہ بخیر قویشننگ سٹائل بہت اچھی تھی تمہارے ہر سیکنڈ جملے میں ایک سوال رہتا تھا جو آپ کا پورا موڈیلیشن بہت ہی خوبصورت بنا دیتا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بخیر ویورس آئیے جانتے ہیں مہرین شیخ کو خود ان کی سپیچ کتنی اچھی لگی آپ کو کتنی اچھی لگی اپنی سپیچ جتنی جزیز کو اور لوگوں کو اچھی لگی اتنی مجھے بھی آپ سو میں سے اپنے آپ کو کتنا نمبر دیں گی سو میں سو ایک بھی نہیں کٹیں گی سب سے اچھا اپنے کی آپ کو لگتا ہے اگر جزیز کو لگتا ہے تو مجھے بھی لگتا ہے حوصلہ دیکھئے ناظرین مہرین شیخ کہہ رہی ہیں اگر جزیز کو لگتا ہے کہ میری سپیچ بہت اچھی ہے تو مجھے بھی لگتا ہے اور میں خود کو پورا نمبر دوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے محفظ ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا 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 موسیقی